اور آخری بات یہ بیان کی گئی کہ وَمِنْ هُمْ سَابِخُمْ بِالْخَيْرَاتِ اور کچھ لوگوں ہیں جو نیکیوں میں سبخت کرنے والے ہیں آگے آگے بڑھ کر نیکیاں کرتے ہیں آگے بڑھ کر قرآن کی خدمت کرتے ہیں ہاں بھئی کیا کہاں میں یہ قرآن مجید اپنی کالوری میں اپنے محلے میں ان تمام لوگوں کو پہنچانا ہے جو تیلو اور انگیش بولتے ہیں انہیں کہے ٹرانسیشن چلیے میں اس کام کے لیے دیا اس قرآن مجید کا میسیج لوگوں کو پہنچانا ہے چلیوں میں اس کام کے لیے دیا اس قرآن مجید کو تجویت سے پڑھنے کا ماہول بنانا ہے چلیوں میں اس کام کے لیے دیا قرآن پڑھنے کے لیے میٹنگ ہو رہے ہیں انڈسٹیننگ اور قرآن کے سرکل بنائے جا رہے ہیں میں اس کو جار کرنے کے لیے دیا فست و بکر خیرہ آگے بڑھ کر قرآن مجید کی خدمت کرنے والے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی خوب نعمتیں پائیں نیکیوں میں آگے ہی آگے پڑھنے والی تیسری کیٹیگری ہے اس کے لیے ہم کو تیار بنا ہے اپنے ٹیلنٹس کو پیش کرنا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیبریو لائنگیج میں عبرانی زبان نکھتا ہے مجھا کوئی جانتے ہو لوگوں نے کہا کوئی نہیں جانتے ہیں لائنگیج ہمارے یہ بلکل نہیں ہے عزید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نکڑے میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گا لائنگیج سکوں گا یہ خط پڑھ کر سنا اور زیادہ ٹائم انہوں نے نہیں لگایا بہت فیو ویکس بیتن فیو ویکس وہ وہاں پر آئے چند ہفتوں میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آکر کہا کہ اب میں اس کا ٹرانسلیشن بھی سنا سکتا ہوں اس کا جواب بھی نہیں کر بھی اسلام کے لئے اپنے صلاحیتوں کا اپنے ڈیلنس کا استعمال کریں اللہ معلوم نے مسیج دیا تھا غلامی میں نقام آتی ہیں شمشیرے نتبیرے جو ذوق یقین پیدا پکڑ جاتی ہے زنجیرے کوئی انتازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیرے ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری یہ سب کیا ہیں فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں یہ سب کیا ہیں فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر بہت کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما